اگر آپ بریسٹ فیڈنگ کرواتی ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لئے ہے اگر ماں تھنڈا کھاتی ہے، کھٹا کھاتی ہے، بادی چیزیں کھاتی ہیں یا کچھ بھی ایسا کھاتی ہے جو کہ بہت زیادہ سردیوں میں ایسی چیزیں کھاتی ہیں جیسے چاول، کلہ وغیرہ رشے کرنے والی چیزیں یا پی تھنڈی اور کھٹی چیزیں تو کیا بچے کو نزلہ زکام کھانسی ہو سکتی ہے کیا ماں کا کھایا کیا بچے کو لگ سکتا ہے تو یہ ویڈیو میں ہم جانیں گے ہم نے ایک ویڈیو پوچھا ڈاکٹر سے دکٹر نے کیا آنسر کیا وہ آپ سے شیئر کرتے ہیں تو پہلے آپ ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھ میں نوٹفکیشن کے لئے بیل کا آئیکن ضرور پریس کر دیں اس سے آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن ملے گا جب یہ ویڈیو ہم نے ایک بہت ہی ماہیڈ ڈاکٹر سے چائل سپیشلے سے پوچھا تو وہ ہسنے لگے انہوں نے کہا کہ یہ بہت ہی بے ٹوکی باتیں ہیں جو کہ ماشرے میں اور عام طور پر لوگوں میں اور فیمیلز میں مشہور ہیں اس کا سائنس سے یا ڈاکٹر سے کوئی تعلق نہیں اگر ماہ کوئی چیز کھاتی ہے تو وہ ڈائیجسٹیف سسٹم کے تحت وہ حضم ہو جاتی ہے اور وہ اس کا اچھا کھایا ہوا ماہ کے خون میں یا بلڈ میں شامل ہو جاتا ہے جبکہ برہ کھایا ہوا جو ہے وہ پاس آؤٹ ہو جاتا ہے تو اس بات کا کوئی تعلق نہیں ہوتا کہ ماہ نے اگر تھڑنی چیزیں کھائی ہیں یا کھٹی چیزیں کھائی ہیں تو اس سے بچے کو کوئی اثر ہوتا ہے تو پھر ان سے سوال کیا گیا کہ کیا بجا ہے کہ بچے کو اگر ماں کو کھانسی نزلہ ہے تو بچے کو بھی ہو جاتا ہے اس کا ریزن یہی ہوتی ہے کہ ماں نے اثر کچھ کھایا ہے تو بچے کو بھی وہ اثر ہو گیا ہے تو اس کا جواب جو نے دیا کہ بچے کو نزلہ کھانسی بخار اس وجہ سے ہوتا ہے کہ اگر ماں کو نزلہ کھانسی بخار ہے تو بچے کو ہو جائے گا اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ سانس کے ذریعے بچے کو جرسیم ٹرانسفر ہوتے ہیں جو کہ ماں کی سانس کے لیے چھینگنے کی وجہ سے یا کھانسی کرنے کی وجہ سے جو جرسیم آؤٹ ہوتے ہیں وہ بچہ جو ہے انہیل کر کے یا پھر گھر میں کسی بھی دیگر افراد کو اگر کوئی بھی نزلہ زکام ہے تو وہ بھی اگر بچے کو ہاتھ لگاتا ہے تو بچے کو فوری افیکٹ ہو جاتا ہے کیونکہ نزلہ زکام کی جرسیم نزلہ زکام اور کھانسی کے جرسیم بہت جلدی بچے کو اثر کرتے ہیں اس کے لیے ڈاکٹر نے سجیسٹ کیا ہے کہ ماں کو چاہیے کہ ہمیشہ جب بھی بخار ہو یہ نزلہ زکام ہو تو ماسکہ استعمال کریں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے ہاتھوں کو بھی بار بار دھویں یا ہینڈ سینیٹائزر کا یوز کریں اس کے علاوہ گھر میں کسی بھی بیمار شخص کو یا بخار نزلہ خانسی والے شخص کو بھی بچے کو اٹھاتے وقت اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے کہ وہ بھی ماسکہ یوز کریں اور ہینڈ سینیٹائزر کا یوز کریں کیونکہ اب کوورڈ نائنٹین کی وجہ سے بھی بہت زیادہ کیئر کی ضرورت ہے اسی وجہ سے بچے کو پیار کرنے والے جو بھی افراد ہیں انہیں چاہیے کہ اپنے ہاتھوں کو سینیٹائز کریں اور ماسکہ استعمال کریں اور کسی بھی بیمار شخص کو چاہیے کہ خود با خود اپنے آپ کو بچے سے دور رکھیں کیونکہ بچے میں قوت مطافیت کم ہوتی ہے اس وجہ سے بہت جلدی ان پر یہ اثر ہو رہتا ہے دیکن اس بات کی گارنٹی ہے کہ کوئی بھی ایسی کھانے والی چیز جو کہ ماں کھاتی ہے اور وہ بریس فیڈ کے ذریعے اس تک بچے تک نہیں پہنچتی تو میرے خیال میں اب آپ کا یہ پوائنٹ کلیر ہو گیا ہوگا تو ماں کو چاہیے کہ اپنی ڈائیٹ اچھی رکھیں ہیلتی کھانا کھائیں فروٹس کھائیں ڈرائی فروٹس کھائیں اس کے علاوہ ویجیٹیبل کھائیں سالٹ کا استعمال کریں میٹ کھائیں میٹ کا استعمال کریں ہیلتی ڈائیٹ لیں تاکہ وہ خود صحت مند ہو اور بچے کو بھی صحت مند غزہ ملے تو اگر آپ کے خود کمزور ہوں گی یا آپ کا امینٹی سسٹم بھی کھو گا تو پھر آپ کو بچے کو فیڈ کرواتے وقت بچے کو بھی ہیلتی نیوٹرنس نہیں مل پائیں گے تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئے ہوگی پلیز ہماری مردر ڈائیٹ کی فیملی میں اضافہ کرنے کے لیے ہمارا ساتھ دیجئے اور اپنی فیملی میں موجود اتنی بھی مردرز ہیں ان تک ہمارے چینل کی ویڈیو کو سینڈ کریں اور اس کے ساتھ ساتھ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھ میں بیل آئیکن پریس کر دیں ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ میں بتائیے اگر آپ کو کوئی اور پریس فیڈنگ سے ریلیٹی کوئی اور کوئیسٹن ہے تو پلیز کومنٹ کیجئے انشاءاللہ آپ کے ہر کومنٹ کا میں آنسر کروں گی یہاں پہ ایک بات اور کلیر کروں کہ بہت سارے ایسے کومنٹ ہوتے ہیں جن کا آنسر اس وجہ سے نہیں ہوتا کہ وہ آنریڈی ڈیٹیل سے مختلف ویڈیو میں ڈسکس کیا ہوا ہے اس لئے آپ کی کوئی بھی سیچویشن اگر آپ کا نیوبارن بیبی ہے یا بریس فیڈ مدر ہے یا پریگننٹ ہے تو پھر آپ وہ ساری پلیسٹ کی ویڈیوز کو آپ ضرور دیکھا کریں اگر آپ کو کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے تو پھر بھی آپ ویڈیو لازمیں دیکھا کریں کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کو کہیں نہ کہیں یہ ویڈیو ہیلپ کریں اور آپ اس ویڈیو کے تھرور کسی اور کی بھی ہیلپ کر سکیں اپنا بہت خیال رکھے گا ہمیں اپنی دعا میں آج رکھے گا اللہ حافظ